نمسکار دوستو ایک بار پھر سے نوین گرو یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو دوستو پردان منتری کسان سمانی دیوزنہ کے انترگت اگر آپ ایک کسان ہیں اگر آپ پی ایم کسان سمانی دیوزنہ کا لاب پرابط کرتے ہیں تو آپ کے لئے ایک بہت بڑی خوشکبری ہے یا آپ کے لئے ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے پی ایم کسان سمانی دیوزنہ کے انترگت آگے بھی لاپ رات کرنے کے لئے ای کیواشی آن لائن ہی کمپلیٹ کرنی تھی اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ اکتیس مارچ دوزار بائیس رکھی گئی تھی ابھی تک کئی کسانوں نے اپنی ای کیواشی آن لائن کمپلیٹ کر لی ہے لیکن اور بھی ایسے کئی کسان ہیں جنہوں نے اپنی ای کیواشی آن لائن کمپلیٹ نہیں کی ہے ان کے پیچھے بھی کئی ریجن ہیں ویب سائٹ پر کافی ٹریفک ہونے کی وجہ سے ان کی ای کیواشی کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی ہے سائٹ پر سرور اور اوٹی پی کی وجہ سے بھی ای کیواشی کمپلیٹ نہیں ہو کر پا رہی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو ای کیواشی کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ اکتیس مارچ دوزار بائیس رکھی گئی تھی لیکن ای کیواشی کی جو ڈیٹ ہے آگے بڑھا دی گئی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو بھی کسان اس یوجنہ کا لاب اٹھاتے ہیں ان کو ابھی تک دس کسٹ ہے وہ دو دو جار روپے کی وہ مل چکی ہے جن کسانوں کو دس کسٹ میں سے کتنی کسٹ ملی ہے وہ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور جو گیاروی کسٹ ہے اس کا سبھی کسانوں کو انتظار ہے جو گیاروی کسٹ ہے وہ اپریل ماہ میں دی جا سکتی ہے سرکار نے کہا تھا کہ اپنی جو ای کیواشی ہے وہ آن لائن یا سی ای سینٹر سے کرا سکتے ہیں ای کیواشی کے لیے ویب سائٹ پر ابھی لنک جوڑا گیا تھا جو ای کیواشی ہے اس کا اپسن سرکار کیوں لائے تھی اس کے پیچھے بھی ریجن ہے کیونکہ سرکار کسانوں کو لمبے سمیہ تک اس یوجنہ کا لاب دیا جا رہا ہے جس میں بہت سارے کسانوں کے ایڈنٹی کو ویریفائی کرنا تھا اور جو کسان اس یوجنہ کے انترگت نہیں آتے اور یوجنہ کا لاب اٹھا رہے ہیں ان کے ایڈنٹی ویریفائی کرنا تھا بہت سارے اسے کسان بھی ہے جن کی مرتی ہو گئی ہے ان کو اس یوجنہ سے اٹھانا تھا ان کے لیے سرکار نے بینیفیسری ڈاٹا کے لیے ای کیواشی کا اپسن دیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ سرکار پیمنٹ میں تھڑا ہے اس کو بھی چینج کر رہی ہے جس میں کہ جن کسانوں کو آج تک جو پیسہ مل رہا تھا وہ اس کے پیر ایمری بینک اکاؤنٹ میں بھیج دی جاتے تھے اگر آپ کے پیسے بینک اکاؤنٹ سے باؤنس ہو جاتے تھے تو وہ آپ کے ادار کارڈ میں جو بینک اکاؤنٹ لنک ہے اس پر بھیج دی جاتے تھے یہ جو پیمنٹ میتھڑ ہے اگر اب آپ اپنا سٹیٹس چیک کریں گے تو وہاں پر پیمنٹ میتھڑ ادار کارڈ کا ڈفال دیا جا رہا ہے یعنی کہ یہ آپ کے ادار کارڈ کے ساتھ جو بھی بینک اکاؤنٹ لنک ہے اس میں اس یوجنہ کا پیسہ بھیج دیا جائے گا کیونکہ جو لوگ پھیک ادار کارڈ اپلوڈ کر کے مینی فٹ لے رہے ہیں ان لوگوں کو یوجنہ کا لاب نہ دیا جائے اور جو آپ نے فارم پیٹ کرتے سمیں جو بینک اکاؤنٹ نمبر دیا ہے اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ نے کئی ویڈیو دیکھ کر بہت سارے کسانوں نے اپنی ایکیواشی کر لیا ہے لیکن جن کسانوں نے ابھی تک اپنی ایکیواشی نہیں کی ہے اور ایکیواشی کر رہے ہیں ان کو کئی سمسچہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جیسے سائٹ پر ادھیک ٹریفک ہونے کی وجہ سے ایکیواشی نہیں کر پا رہے ہیں اور جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ بھی نزدیک ہے لیکن نیوز کے مطابق اس ڈیٹ کو بڑا دیا جا گیا ہے اب جو ڈیٹ ہے وہ 31 مئی دو جار بائیس تک اپنی ایکیواشی کر پائیں گے حالانکہ یہ اوفیشیل ویب سائٹ پر اس کا کوئی جکن نہیں کیا گیا ہے ویب سائٹ پر کئی سمسچہ آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے سرکار ڈیٹ کو آگے بڑھا سکتی ہے اگر اس ڈیٹ کو آگے نہیں بڑھایا گیا لیکن وہ سارے ایسی کسان ہیں جو ابھی تک اپنی ایکیواشی کمپلیٹ نہیں کر پائیں ہیں آج ایک اپریل ہو چکی ہے لیکن جب آپ ایکیواشی کرنے کے لیے ویب سائٹ پر جائیں گے تو وہاں سے ایکیواشی کا جو اپسن ہے وہاں سے ریمو کر دیا گیا ہے اس کی پیچھے بھی ریجن ہو سکتا ہے لیکن یہ ابھی تک پتا نہیں چلا تو پتا جلتے ہی آپ کو اس چینل پر سب سے پہلے بتایا جائے گا تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ کی ساتھ پہلے آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اس چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سمیہ سمیہ پر ملتا رہے تو چلیے ملتے ہیں ایک نئے جانکاری کے ساتھ اگلی ویڈیو میں